شاید یہی زندگی ہے جس انسان پر ہم نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا جس انسان کو ہم نے سب سے زیادہ پیار کیا وہیں انسان ہمیں دھوکھا دیتا ہے وہیں انسان ہمیں دکھ پہنچاتا ہے وہیں انسان ہمیں زندگی کا سب سے بڑا گھاو دیتا ہے یہ وہیں انسان ہے جو ہمیں زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھاتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے بھی سہارے مت رہو کبھی بھی کسی کو اپنی کمجوری مت بننے دو کبھی بھی کسی کو اتنا خاص مت باناؤ کہ اس کے جانے کے بعد آپ کی زندگی تھم جائے زندگی کسی ایک کے آنے سے یا کسی ایک کے جانے سے نہیں رکھتی یہ انسان ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تک تم زندہ ہو تب تک تمہاری زندگی میں ایسے ہجاروں انسان آئیں گے اور یہ ہجاروں انسان تمہیں ہجاروں ایسے سبق سکھا کر جائیں گے یہ ایک زندگی تمہیں ملی ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کسی دوسرے کے پیچھے لگ کر اسے پرباد مت کرو کیونکہ جس کے پیچھے تم لگے ہو ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ کسی اور کے پیچھے لگ جائے انسان اگر سب سے زیادہ پیار کسی سے کرتا ہے تو وہ ہے خود سے سب سے زیادہ اگر کوئی کسی کو سمجھتا ہے تو وہ ہے خود کو کوئی دوسرا آپ کی ہار کی وجہ نہیں بن سکتا کوئی بھی دوسرا آپ کے دکھ کی وجہ نہیں بن سکتا تب تک نہیں جب تک کی آپ اسے اجازت نہیں دیتے کہتے ہیں کشتی کو ڈوباؤنی کی طاقت پانی میں نہیں تھی پر جب کشتی نے ہی پانی کو اپنے اندر آنے کی جگہ دیتی تو وہ پانی میں اپنے آپ ڈوبتی چلی گئی ہمارا من بھی کچھ ایسا ہی ہے کوئی دوسرا آپ کو تب تک دکھ نہیں پہنچا سکتا جب تک کی آپ کا من اسے اجازت نہ دے جب آپ اپنی بھاوناوں کو چلانے کی اجازت کسی اور کو دیتے ہیں تب ہی وہ آپ کے دکھ کی وجہ بنتا ہے دوستو سوچو بچپن سے لے کر آج تک کتنے لوگ ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے کتنوں کو ہم نے ٹوٹ کر پیار کیا اور وہ بھی ہم سے دور چلے گئے پر کیا ہم نے جینا چھوڑ دیا نہیں زندگی تو آگے بڑھتی چلی گئی پھر آج یہ اداسی کیوں پھر آج یہ ہتاشہ کیوں کیوں رکے ہیں ہم پیتے وقت کو پکڑ کر اٹھو اور آگے بڑھو اور لوگ ملیں گے زندگی میں نئے کافلے بنیں گے زندگی میں اور ایک بار پھر سے خوشیاں آئیں گے زندگی میں